پیر پگارہ شاہ مردان شاہ کی وجہ شورت سیاست کے میدان میں اثر وسوخ رکھنے کے ساتھ ساتھ خوروں کے باعثر روحانی پیشوہ کے طور پر کی جاتی ہے پیر پگارہ 22 نومبر 1928 میں سندھ کے پیر جو گوٹ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی پیر پگارہ کا اصل نام شاہ مردان شاہ ثانی تھا ان کے والد سوریا بادشاہ کو انگریز سامراج کے خلاف مضامت کرنے پر پانسی دے کر شہید کیا گیا شاہ مردان شاہ کی سابق وزیر آزم پاکستان زلفقار علی بٹو سے ابتدائی دنوں میں بڑی قریبی دوستی رہی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اختلافات میں تبدیل ہوئی اور دونوں کی رائیں جدہ ہو گئیں پیر پگارہ ملکی سیاست میں عملی طور پر تنے کامیاب نہیں رہے 1988 اور 1990 کے انتخابات میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تاہم وہ سینیٹر منتخب ہو گئے پیر صاحب پگارہ اپنے منفرد انداز گفتگو کی وجہ سے بھی جانے جاتے تھے ان کو اپنی سیاسی پیشگوئیوں کے باعث عوامی ملکوں میں مقبولیت حاصل تھی پیر صاحب پگارہ اپنے پیاروں کو دس جنوری دوہزار بارہ کو اکیلا چھوڑ گئے پیر صاحب پگارہ